اسلام علیکم ویورز تو جی سب سے پہلے یہ بکرہ نمبر ون ہے چھے بکرے کی یہ بھی لاٹ ہے بکرہ نمبر ون ہے تو چلتے ہیں ان کے مالک کے پاس اس سے بات کرتے ہیں کہ ان کا بکرہ کتنے کا ہے کیا ہے اور کیا کیا انہوں نے کھلائی ہوئی ہیں ان کو دیسی خوراکے یہ ساری چیزیں مالک اس کی ڈیٹیل میں بتائے گا ایک ایک بکرے کی بتائے گا تو ناظرین آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے چھے بکرے ہیں بہت ہی مناسب قیمت پر ہیں سلام علیکم جی تو اپنے ویورز کو سب سے پہلے اپنا نام بتائیں محبوب آمد ہے جی محبوب آمد صاحب تھوڑا آواز اونچی رکھئے گا اپنا فون نمبر بھی بتائیں میرے نمبر ہے 0308-7815-3004 7815-3004 آپ کا فون نمبر ہے ٹھیک ہو گیا جی تو یہ آپ کے بکرے ہیں اس کو تھوڑا سا چلا پھر آکے دکھائیں کیونکہ انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ بکرے میں کوئی کمی بیشی تو نہیں ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت بکرہ ہے تو یہ ہے جی مکھی چینہ چک مدرسہ کا اور اب جو انا آپ بتائیں اس کی عمر کتنی ہے اس کی عمر ہوگی یہ ایک سال پینڈ میں دوندہ ہے جی بیلکل دوندہ ہے وزن کتنا ہوگا اس کا جی تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوندہ ہے دو دانت کا بکرہ ہے آپ کے سامنے اس کے دانت ماشاءاللہ بہت شریف بکرہ ہے اس نے ارام سے دکھا دیئے ہیں اپنے دانت نکوڑ بھی ماشاءاللہ توتے کی طرح ہیں اٹھا ہوا بکرہ ہے وزن کتنا ہے اس کا پجاہ کلو پجاہ کلو وزن ہے ایک مند دس کے جی سے اوپر ہی اس کا وزن ہے اس کی ڈیمانڈ کیا آپ کی ایک لاکھ تیس ہزار ایک لاکھ تیس ہزار روپے یہ فینل ہے یا کوئی آپ کو کال کرے گا اس میں پیار محبت بھی ہوگی جی ضرور ان سے پیار محبت کریں گے جی ضرور ان سے پیار محبت کریں گے کیونکہ یہ قربانی کا معاملہ ہے ڈریکٹ لوگ آپ سے رابطہ کریں گے دوسرا لے کے ہیں بکرہ نمبر دو لے کے ہیں جی تو یہ ہے جناب آپ کے سامنے بکرہ نمبر دو مکھی چینہ پیور مدرسہ رسل کا جی تو بھیان اس بکرے کے بارے میں کچھ بتائیں اپنے اس بکرے کا وزن ہے جی ڈیڑھ من وزن ہے یعنی ایک من بیس کلو اس کا وزن ہے ڈیمانڈ ہے اندی ایک لاکھ چالیزار روپے آجی یہ بھی دونڈا ہے دیکھیں جی یہ بھی دونڈا ہے دونڈا ہے دو دانت کا ہے بہت پیارا جانور ہے قربانی کے لیے بہت سوٹیبل جانور ہے ما شاء اللہ جی اپنا وزن بھی دکھا رہا ہے خوبصورتی بھی دکھا رہا ہے خوراک کیا کیا کھلاتے ہیں انہیں آپ گندم چنے کی دال اور دیسی گی سبس جارہ بھی کھلاتے ہوں گے سبس جارہ بھی کھلاتے ہیں اچھا یہ ڈیمانڈ ہے آپ کی اس کی فینل ڈیڑھ لاکھ روپے اس میں سے کمی بیشی کریں گے جب کسی کی کال ہے محبت کیجئے گا لوگ گھروں سے آپ کو ڈریکٹ قربانی والے حضرات آپ سے رابطہ کریں گے تو انہیں محبت سے پیش آئیے گا اگلا لے کے آئے بکرہ نمبر تین اس کو ادھر نکال لیں جو جو مطلب ہوتا جا رہا ہے اس کو آگے نکالتے جائیں دوسرا لے کے آتے جائیں جی تو ماشاء اللہ یہ بکرہ نمبر تین آگیا ہے آپ کے سامنے جی بتائیں اس کا اپنے بکرہ کا کچھ جی بکرہ پونے دو مان ہے جی پونے دو مان وزن وزن ہے اندہ جی 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 اس کی ڈیمانڈ ہے آپ کی ایک لاکھ ستر ہزار روپے موچ دنڈا یہ بھی دو دنڈا ہے ماشاء اللہ جی یہ بھی دنڈا ہے اورہ تازہ ایک دنڈ نکلا ہے ایک دنڈ نکلا ہے ایک نکلنے والے یہ جی عید الفطر سے تیسرا دن ہے ابھی سوا دو ماہ پڑے ہوئے ہیں کربانی سے تو انشاء اللہ اس کا وزن بھی ایک دس بارہ کلو تب تک اوپر ہو چکا ہوگا اور دوسرا دانت بھی پورا جائے گا یعنی دانت تو یہ کر چکا ہے اس کی ٹنشن نہیں ہے تو اس کی ڈیمانڈ آپ نے ایک لاکھ ستر ہزار روپے بتائی ہے اچھا اور اگر کوئی رابطہ کرے گا تو اسے کمی بیشی بھی آپ کریں گے ٹھیک ہو گیا اس کی خوراپ بھی وہی ہے دیسی گی چنے اور وہ گندم جی تو چلیں اس کو آگے کریں چوتھا لے گئے ہیں جی ناظرین تو یہ بکرہ نمبر چار ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت شرارتی پیارا جانور ہے تھوڑا سا اس کو اور چلائیں جی تو اس کا کتنا وزن ہے جی پجاہ کلو وزن اس کا ایک مند دس کلو وزن بتا رہے ہیں پچاس کے جی اس کا وزن بتا رہے ہیں ماشاءاللہ چمکتی ہو جلد کے ساتھ بہت پیارا جانور مکھی چینہ پیور دو دانت پورے ناظرین تو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے دو دانت کا ہے یہ جانور بھی ماشاءاللہ اور اس کا آپ کی ڈیمانڈ اس کی ڈیمانڈ ہے ایک لاکھ بیس ہزار رپے فینل ہے مالکوں کی طرف سے باقی کمی بیشی آپ ان سے رابطہ کریں گے فون پہ تو یہ اس میں سے کم بھی کر لیں گے اور جو ہمارا وعدہ ہے کہ اس دفعہ ہم آپ کو قربانی کے جانور ڈریکٹ مالکوں سے فارمر سے لے کے دیں گے کوئی بیوپاری نہیں ہے بیچ میں کوئی منڈی نہیں ہے تو یہ مد نظر رکھیے گا فارمر وزرات بہت نرم مزاج کے ہوتے ہیں بہت پیارے پیارے مطلب ہے ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا آگے مارکٹ میں ریٹ کیا ہونا ہے جتنی انہوں نے میند کی ہے چھوٹی سی ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تھوڑے سے پیسوں کی ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے جی بکرہ نمبر پانچ لے کے آئیں جی تو ناظرین اب آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ مکھی چینہ زیادہ وائٹ تھوڑا سا چینہ یہ بھی قربانی کے خاص طوفہ ہے چمکتا ہوا جانور ہے خوبصورت آنکھیں خوبصورت نکوڑ خوبصورت جسم کا مالک ہے یہ بہت ہی پیاری خوبصورت قربانی ہے جی تو اس کا بتائیں کتنے دانت ہیں یہ یہ بھی دندہ ہے یہ بھی دندہ ہے ماشاءاللہ تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جانور بھی دندہ ہے چھوڑ دیں اس کا وزن کتنا ہے اس کا وزن ہے پنتالی کلو پنتالی کلو ایک من پانچ کلو کا یہ جانور ہے اور بہت پیارا جانور ہے اس کی ڈیمانڈ بتائیں ایک لاکھ دس ہزار ایک لاکھ دس ہزار روپے ان کی ڈیمانڈ ہے باقی کمی بیشی یہ فون پر کر لیں گے جب آپ ان سے رابطہ کریں گے چھے بکروں کی لاٹ ہے اگر کوئی حضرات چاہیں تو وہ چھے کے چھے پورے بھی لے سکتے ہیں جی تو بھائی جان آپ آگے ایک اور رہ گیا ہے بکرہ بکرہ نمبر چھے یہ ہے آپ کے سامنے پہلے ہی کھڑا ہوا ہے کافی دیر سے یہیں پہ موجود ہے ماشاءاللہ تو اس کو تھوڑا سا چلائیں یہ ہے جی بکرہ نمبر چھے پہ اور مکھی چینہ بہت پیارا جانور ہے جی تو اس کا بتائیں کیا وزن ہے دانت کتنے ہیں اس کے دوندہ جانور ہے دوندہ جانور ہے بہت پیارا ہے جی تو آپ کو سامنے نظر آگے ناظرین دانت اس کے نظر آگے اس کا وزن کتنا ہے ایک من دس کلو ایک من دس کلو اس کا وزن ہے تو ناظرین یہ یاد رکھئے گا یہ عید الفطر سے تیسرا دن ہے انشاءاللہ العزیز آگے کے دس پندرہ دن بیس دن میں یہ دس کلو سات آٹھ کلو وزن اور بھی کریں گے یہ جانور اور اس کی ڈیمانڈ کیا آپ نے بتائی اس کی ڈیمانڈ ہے جی ایک لاکھ بیس ہزار جب رابطہ کریں گے تو اس میں بھی کمی بیشی ہو جائے گی اس کے ریٹ میں کمی بیشی کریں گے آپ تو ناظرین یہ ڈریکٹ فارمر سے آپ کی بات ہو رہی ہے ہم گھر کے اندر سے جنہوں نے پلائی کی ہوئی ہے ان کے پاس سے آپ کو یہ دکھا رہے ہیں جانور اس میں کوئی بیوپاری نہیں کوئی منڈی نہیں ڈریکٹ فارمر کا نمبر ہے آپ ان سے خرید سکتے ہیں جنہوں نے تیار کیوں میں ہے اور باقی یہ منچنا بات تحصیل ہے زلہ بہاول نگر ہے آپ جب ان سے رابطہ کریں گے آپ بکرے پرچیز کر لیں گے ان کو پیسے دیں گے یہ آپ کو یہی سے ڈالہ آرینج کر کے دیں گے اس پہ آپ اپنے جانور لے جا سکتے ہیں لاہور اسلام آباد فیصل آباد کراچی جہاں بھی چاہیں آپ اپنے جانور لے کے جا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ٹینچین والی بات نہیں ہے کہ جانور کس طرح سے آگے موو ہوں گے ایزلی ہوں گے تو اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئے لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں تاکہ دوسرے دوستوں کو بھی بیجیں کہ ان کو بھی جن کو قربانی کے جانور چاہیے ہو آسانی سے مل جائیں تھینکیو